اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ہستا مسکراتہ ہو رکھے آمین سمہ آمین اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جی ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور یہاں جی میں آ چکی ہوں کچن میں اور کچن میں میں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا دودھ میں نے کہا کہ بوائل کر کے رکھ دوں کیونکہ اب موسم بہت حد تک چینج ہو چکا ہے اور ہمارا دودھ بہت جلدی صبح آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں پہلے اس کو بوائل کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جی پھر نیکسٹ جو ہمارے کام ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے ہمارے گارڈن میں کافی ساری رونک آ گیا ہے سبزیاں ماشاءاللہ بہت اچھی اور جلدی جلدی بڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں دھوپ کی وجہ سے اور یہاں جی ہم نے آج جو ہے صفائی وغیرہ سٹارٹ کی ہوئی تھی کیونکہ دو دن سے میں گھر پہ نہیں تھی میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں ادھر تھی اور بس جب آپ گھر پہ مجود نہیں ہوتے تو میں آئی تو اس قدر گھر ہوا تھا خراب اور جو ہیلپر تھی وہ آتی تھی لیکن تھوڑا سا کام کر کے تو وہ چلی جاتی تھی جلدی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہیلپر آپ خود ان کے سامنے نہ ہو یا ان سے خود کام نہ کروائیں تو پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا کام کرتی ہیں تو بس یہی تھا کہ بہت زیادہ گھر خراب ہوا تھا دو تین دن میں ہی کافی حد تک کام بڑھ گئے تھے میرے تو میں نے ہاتھیں ساری پھر صفائی وغیرہ سٹارٹ کر دی جی کل کافی تیز ہوا چلتی رہی تھی مٹی والی ہوا تھی تو اس وجہ سے بس جی آج صفائیاں خوب زور و شور سے جاری تھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گاؤں میں سین بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور جب آندھی وغیرہ آ جائے یا تیز ہوا تو کافی مٹی وغیرہ اڑکے آتی ہے کیونکہ جو گلیاں ہوتی ہیں وہ بھی کھولی ہوتی ہیں اور کچھی ہوتی ہیں سالنگ وغیرہ بھی لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ جو مٹی وغیرہ کا ہے وہ تو سسٹم صحیح نہیں ہوتا کافی حد تک کچھے والا ہی سسٹم ہے تو جب ہلکی سی بھی ہوا چلتی ہے تو ادھر ادھر سے کافی مٹی آ جاتی ہے شہروں میں یہ ہے کہ گھر جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو سٹریٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آندھی آئی ہے یا مٹی والی ہوا چلی ہے لیکن اس کے برعکس جو گاؤں میں ہیں وہ تو ہلکی سی بھی ہوا چلے تو اس قدر مٹی آتی ہے اور ویسے بھی آگے چل کے کافی گرمیوں میں آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اتنی زیادہ آندھیاں آتی ہیں کہ بس کچھ مت پوچھیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے تو بس جی ہاں میں نے سین کو پہلے اچھے سے صاف کر لیا تھا پھر اب میں اس میں پوچھا لگا رہی ہوں پوچھا اس لیے ہم لگا رہے ہیں کہ یہ ڈیلی دھونا نہیں پڑتا اس طرح سے کہ یہ جو ایکسرا مٹی ہوتی ہے جو جھاڑوں سے نہیں ساف ہوتی تو وہ اس طرح پوچھے سے ہم ساری اٹھا لیتے ہیں تو بس دیکھیں یہاں جو کتنا ساف ستھرا سین ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے دھولا ہوا ہے تو آدھا تو میں نے جو وہ واش روم والی سائیڈ ہے ہماری جہاں پہ ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو وہ ساری جگہ تو میں نے دھولی تھی لیکن جو آہ آف ہمارا رہ گیا تھا سین اس کو میں نے جھاڑ کے تو اچھے سے میں نے پوچھا لگا لیا اس کا اور جو یہاں دوبارہ میں پھر کچن میں آ چکی ہوں رات کو میں نے دہیج کو جاگ لگا کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں جی کتنی لپیٹا لپاٹی اس بچاری کی میں نے کی ہوئی ہے پتہ کیا کہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں جو دہیے اتنے اچھے سے جمتی نہیں تھی تو اب میں نے اس کو جی اس مٹی والے برطن میں جاگ لگا کے رکھا تھا اور یہ گرم کمبل تھا اس میں اچھے سے لپیٹ دی تھی تو ماشاءاللہ سے اتنی اچھی دہی کو جاگ لگ گیا تو اتنی اچھی دہی بنی تھی کہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اتنی مٹھی تھی بلکل بھی ذرا برابر کھٹی نہیں تھی اور بزار سے مگواتے تھے لیکن اس کا وہ ٹیسٹ اور وہ نہیں تھا ذائقہ اور نہیں اس کی اتنی شکل اچھی ہوتی تھی تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اور بھینس کے دودھ کی دہی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنتی ہے تو بس کافی دنوں کے بعد آج میں نے یہ اس کو جاگ لگایا تھا اور بس اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد جی یہاں میں نے سوچا کہ دوسرے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کافی دنوں سے اپنے بالوں میں آئل نہیں کیا تھا آئلنگ کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے بالوں میں آئل لگا لوں اور اس کے بعد میں کام کرتی رہوں گی اور جب بعد میں پھر میں کافی ٹائم گزر جائے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں ان کو واش کر لوں گی کیونکہ کم از کم چار گھنٹے تو آپ اپنے بالوں میں آئل لگائیں تو یہاں جی میں نے سرسو کا تیل اور زیتون کا تیل لے لیا تھا اس میں میں نے ایلوویرا کا ایک پیس لیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے کیوز بنا لیے تھے اور ایک چھوٹا سا پیاس تھا اس کو میں نے کٹا تھا اور ساتھ جی نیم کے پتے تھے ان سب کو میں نے اچھے سے اس آئل میں اچھے سے پکا لیا تھا اتنا زیادہ پکا لیا تھا کہ دیکھیں ان سب چیزوں کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے اچھا یہ اس طرح میں نے سرسو کا تیل اب ویسے لگاؤں تو میرے سر میں پینٹ شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو میں دونوں آئل مکس کر کے لگا رہی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھا آئل ہے اور اس سے آپ کے جو بالوں میں وہ سکری وغیرہ خوشکی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اس سے ختم ہو جاتی ہے اور ضرور انشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت اچھا اور یہ آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ یہ بال اس سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں جب اس کو لگانے کے بعد آپ واش کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کے بال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں تو بس یہ میں نے بنا کر رکھ لیا تھا جو باقی بچ گیا تھا اس میں جو پتے وغیرہ تھے وہ ویسے کے ویسے میں نے رہنے دیئے تھے ان کو میں نے نہیں نکالا تھا میں نے کہا تھا کہ چلیں اس کا جو ہے باقی بھی کوئی رہ گیا ہے تو اس کا اثر اچھے سے آئل میں آ جائے گا آج بالوں میں تیل لگانے کے بعد میں نے بال وغیرہ سمیٹ لئے تھے اس کے بعد میں آ چکی ہوں روم میں اور دیکھیں جی روم کے حالات ابھی مجھے دو دن ہی گھر سے گئے ہوئے تھے اگر میں کچھ دن اور رہ لیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تو دیکھیں جی کتنے زیادہ کپڑے وغیرہ نکالے ہوئے تھے اور یہ سارا کچھ اب میں جی اپنا جو روم ہے اس کو سمیٹوں گی اس کو صاف کروں گی اچھے سے اچھا میں یہاں پھر ویڈیو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے وائی ساورنگ کرنی میں اتنی اس میں مگن ہو جاتی ہوں کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں حالانکہ میں یہ سارے کام خود کاری ہوں لیکن میں ویڈیو میں ان کو اتنے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہوں تو یہاں جی بس دیکھیں یہاں پہلے میں ساری چیزیں سمیٹوں گی سمیٹنے کے بعد پھر میں جی اس کو سارے روم میں جھاڑو لگانے کے بعد پھر میں اس کی ڈسٹنگ کروں گی اور بس جیسے عام ہر گھر میں ہوتا ہے یہ ہر گھر کی روٹین ہے ماشاءاللہ سے صبح صبح بہت زیادہ کام ہوتے ہیں سارا دن آپ کام کرنے کے بعد رات کو جب آپ بستر پہ لیٹھتے ہیں اپنی طرف سے سارے کام ڈن کر لیتے ہیں اور نیکس مورننگ جب آپ اٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے سارے کام پھر نئے سیرے سے ریڈی ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی کام کیا ہی نہیں تو یہاں جی جتنے بھی کپڑے پڑے ہوئے تھے اتنے پینے نہیں جتنے نکالے ہوئے تھے تو بس ان سب کو میں فولڈ کر کے ان کو ان کی جگہ پہ رکھوں گی اور اس کے بعد جی میں پھر روم کی کلیننگ شروع کر دوں گی یہاں جی میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی ڈسٹنگ کرنے کے بعد اور جی ابھی تقریبا جب یہ میں کام کر رہی تھی تو تقریبا یارہ بجے کا ٹائم تھا اور اب تو دن اتنے لمبے ہو گئے ہیں اور ابھی پوری سے گرمیاں آئی نہیں اور لیکن یوں لگتا ہے کہ سخت گرمی والے دن چل رہے ہیں دوپ اتنی تیز نکلنا شروع ہو گئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو یہ سردیوں کے مہینے چل رہے ہیں فیبری سردیوں کا مہینہ سخت سردیوں کا مہینہ پہلے مانا جاتا تھا کہ اس مہینے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی سے گرمی سٹارٹ ہو گیا ہے اور جون جلائی میں تو اس حساب سے بہت شدید گرمیاں ہوں گی اور چلیں جی جیسے بھی اسی طرح سے دن مہینے سال گزرتے رہتے ہیں بس یہ ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ گرمی آ رہی ہے گرمی اور گرمی آ کے چلی بھی جاتی ہے تو بس جی یہاں میں نے جھڑو وغیرہ لگا لیا تھا اس کا میں نے کلپ نہیں بنایا کیونکہ اس طرح سے ویڈیو اور لمبی ہو جانی تھی اور جھڑو کا میں نے کلپ بنا کے ہر گھر میں جس طرح سے جھڑو ہوتا ہے لگایا جاتا ہے اسی طرح سے بس جی یہاں پہ میں نے یہ یہ ہم نے جی سامنے دروازے کے بڑی سی چادر ہے وہ یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے کیونکہ یہاں ہمارا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہ جگہ جو کارپٹ کا وہ کلر ہے نا وہاں سے چینج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں میں نے یہ چادر ڈال لی تھی اور بس جی روم کی کلیننگ کرنے کے بعد جو میری ہیلپر تھی وہ دوسرے کام کر رہی تھی تو میں نے ابھی ہنڈیا بنانی تھی ٹائم کافی ہو رہا تھا کیونکہ میری بیٹے نے کالیج سے آ جانا تھا اور میرا دل ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے جو کھانا ہے نا وہ ریڈی ہو جائے تاکہ انہیں انتظار نہ کرنا پڑے تو یہاں جی میں چکن بنا رہی تھی اور چکن اس دفعہ میں نے تھوڑا چینج بنایا تھا میں نے یہاں پہلے آئل ڈال کے تو چکن کو اس میں دیکھیں جی کتنا اچھا اس کا کلر ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے ہری مرچے اور جو لیسن تھا اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا اور یہ جی چھے سے ساتھ ہری مرچے تھی اور آٹھ سے دس جوے جو تھے وہ لیسن کے تھے ان کو میں نے کرش کر کے اچھے سے اب میں نے اس کو آئل میں ڈال دیا ہے ابھی پیاز میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے اچھا آپ ضرور ٹائے کیجئے گا جب اب ہری مرچے لیسن ہرا لیسن اور ساتھ سوکا ثابت دھنیا آپ اس کو اچھے سے پیس کے آپ اپنے سالن میں ڈالیے گا آئل میں پہلے مسالے کی بنائی کرتے ہوئے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا آپ کی ہنڈیا کا ٹیسٹ اس قدر ڈیفرنٹ ہوگا اتنی اچھی خوشبو ہوگی اور اتنا اچھا اور مزے دار سالن بنتا ہے یا جی لیسن کی بنائی جب ہوگی تو میں نے سوکا دھنیا حل دی زیرا پاورڈر اور جیس میں نمک ڈال دیا ہے اور ساتھ تھوڑی سی سرخ مرچے ڈالی ہے کیونکہ میں نے ہری مرچے زیادہ ڈال دی تھی اور یہاں جی اس کی اچھے سے خوب بنائی ہوگی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیا ہے اب ٹماٹروں کے ساتھ اس کی تھوڑی دیر بنائی کرنے کے بعد تو یہ جی نمک اس میں میں نے ہاف ٹی سپون تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا کیونکہ کم تھا اور اب جی میں نے اس میں لال مرچے بھی تھوڑی سی ایڈ کر دی کلر کے لیے اچھا ہنڈیا کی جتنی اچھی بنائی ہوتی اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی بنائی ہو چکی تھی اب میں جی اس میں آلو ڈال دوں گی کیونکہ آلو اور چکن میرے بیٹے کا فیورٹ ہے وہ الگ سے سیمپل چکن نہیں کھاتا جب بھی شوربہ بنانا ہو تو وہ بولے گا آلو بیچ میں ضرور ایڈ کرنے تو بس جی یہاں آلو کی بھی بنائی ہوگی تھی اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانی ڈال کے اس کو ڈھکنا دے دوں گی اور یہ ہے جی ہمارا دپیر کا کھانا اور روٹی میں ان کے آنے پر بناوں گی جب وہ آ جاتے ہیں تو اسی ٹائم میں روٹی بناتی ہوں بس جی آج میری ویڈیو کا اینڈ